بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو سننے میں آیا ہے تیس دن کی ڈیڈ لائن ہے جس میں کہ سیول سوسائیٹی اور دیگر جو معاشرے کے حصے ہیں ان کے ساتھ گفتو شنید کی جائے گی پاکستان مسلمی نواز نے بائیکارٹ کر رکھا ہے اور ان کا کوئی ارادہ نہیں لگتا آج بھی پنجاب اسیملی کے اندر اور پنجاب اسیملی کے باہر کافی محاذ رائی رہی اور پنجاب اسیملی کے دو اراکین جن کو کے نومینیٹ کیا جانا تھا آج بھی ان کے نام سپیکر پنجاب اسیملی نے وفاقی حکومت کو یا سپیکر نیشن سیملی کو نہیں بھیجے اسی طرح سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چودری نسار صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے یہ کہا کہ زرداری کمیشن کو تسلیم نہیں کریں گے یہ قومی کمیشن نہیں ہے قائرہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلمی نواز پیچھے ہٹ رہی ہے اور صوبوں کے معاملے کے اوپر وہ سنجیدہ نہیں ہے اسی طرح سے جو مختلف سٹیٹمنٹ سے وہ آ رہے لیکن سب سے اہم بیان آج سیکرٹری جنرل پاکستان مسلمی نواز محترم احسن اقبال صاحب نے دیا آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس میں کون کون سی اہم باتیں ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسی سیاسی قوتیں ہیں کہ جو نشانہ پنجاب کو بنا کر در حقیقت چاہتی تقسیم سندھ کی ہیں اور ہم اس کھیل کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ سندھ کی تقسیم کا بھی ایک گنونہ منصوبہ کسی جگہ ہے جس کے لیے کندہ استعمال شاید کیا جا رہا ہے پنجاب کا کندہ استعمال کیا جا رہا ہے پنجاب کا اور سندھ کی تقسیم کا اصل معاملہ ہے جس کو کے لے کر کہ حکومت پنجاب کی تقسیم چاہتی ہے یہ یاد رہے کہ پاکستان مسلمی نواز نے دو قراردادیں خود پنجاب اسمبلی کے اندر منظور کرائی ہیں جن میں ایک بہاولپور صوبے اور دوسرے جنوبی پنجاب کے صوبے کے حوالے سے قراردادیں موجود تھیں اور منظور کرائے گئے اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ آخر یہ جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے کیا نئی سازش ہے جس کو کہ پاکستان مسلمی نواز یہ کہہ رہی ہے کہ نئی سازش ہے کیا واقعی پنجاب کا کاندہ ہے اور نشانہ سندھ کو بنایا جا رہا ہے کیا سندھ کے اندر بھی تقسیم کی بات ہے اور کیا انتخابات سے پہلے یہ ایک اور سیاسی تماشا ہے جس کو کہ شروع کیا گیا ہمیں ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب معروف تجزیہ نگار ہے ہمیں شازیہ مری صاحبہ کراچی سے جوائن کریں گی پاکستان پیپس پارٹی سے ان کا تعلق ہے عمر سویل زیابرد صاحب پنجاب سے رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلمی نواز کے رکن ہے اور ہمیں شام احمود قریشی صاحب حاجی عدیل صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے سب سے پہلے میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی طرف جاتی ہوں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولیٹیکل موو ہے یہ آخری 11 تھار ایک اور کوشش ہے مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے سازش ہے کیا ہے جو نئے صوبہ کا مامگا ہے نہیں دیکھیں آزمہ سازش تو نہیں ہے اس کو سازش تو نہیں کہنے چاہیے کیونکہ نئے صوبہ تو پاکستان میں بننے چاہیے اور بنیں گے انشاءاللہ اندہ فیوچر میں یہ ہمیشہ ہی سی طرح کی شور ہوتے ہیں جب بھی صوبہ کی بات ہوتی ہے پاکستان میں کی سازش ہے انڈیا بھی بھی ایسی ہوا تقسیم ہوئی تھی تو وہ سب سترہ تھے وہاں پہ سترہ تھے اس میں سے تین ہمارے پاس آگئے دو تقسیم ہو گئے آپ کو ہوتا ہے بنگال پنجاب تو اس میں سے باقی انڈیا میں چلے گئے لیکن اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو وہاں اٹھائیس ہیں لیکن وہ صوبہ نہیں کہہ رہاتے ہیں وہ ریاستیں کہہ رہاتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ ریاستیں ہیں پھر کوئی ساٹھ میں بنی کوئی مامبہ ہی ڈیوائیڈ ہو گئی چھپن میں پھر ان کی تاریخ ہو بنتے رہتے ہیں بنتے ہیں ابھی لاس میرے خاص سے ابھی آپ دیکھیں پنجاب میں انہوں نے جو ہندی سپیکنگ گئریا تھا وہ ہریانہ ریاست بن جائی تو تقسیم یہ ہوتی رہتی ہی ہمیشہ اور صوبہ بنتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جو وقت ہے پاکستان میں اور اس کی جو سیریز وہ اس وقت ایڈرس نہیں ہو رہی اس وقت کنسینسز ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا صرف ایک گیر ٹیکر کیبنٹ آئے الیکشنز آناؤنس ہوں اور وہ اسیملی آکے نئے صوبہ بنائے جو جس اسیملی میں قوم پرست ہوں یہ بات آپ دہن میں رکھیں کہ اس اسیملی میں کوم پرست نہیں ہے نہ سیم کے کوم پرست نہ وہ بلوچستان کے کوم پرست اور وہ تمام کوم پرست جو اپی ڈی ایم میں تھے وہ بائیکارٹ کر گئے تھے اس الیکشن کا تو پھر اس کا مطلب کیا نظر آتا ہے آپ کو اگر اس وقت یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک اگر یہ شوشہ ہے ایک سکورنگ ہے اور ہر پارٹی کو ظاہرہ الیکشن کروانے کا دیکھیں نا اس مرلے پہ کہاں سے الیکشن کونسی سوبائی اسیملی سینڈٹ کی چیتیں بڑھیں کہاں سے الیکشن ہوگا کون کے ارٹیکر آئے گا اس وقت ایک سوبائی ایک نیا سوبہ آپ کھڑا کر دیں آپ سے چار سوبہ سنبھالے نہیں جا رہے پانچنہ سوبہ آپ کھڑا کر دیں بیچ میں تو میں رہا ہے ایک نون ایشو کو اس وقت چھیڑا ہے اور توجہ سے مسائل سے توجہ اٹھانے کی کوشش اور فائدہ پر اس کا کچھ نہیں ہوگا حجر ڈاک صاحب پلیز آپ ہم اس ساتھ لائن پہ رہیے گا شاہ محمود قریشی صاحب وہ ہیں پاکسن تحریک انصاف کے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں قریشی صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ مسائل سے نظرے چھرانے کے مترادف ہے حکومت جو ہے توجہ عوام کی اور سیاسی جماعتوں کی ہٹانا چاہتی ہے کیا واقعی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کا وقت ہے جس کو کہ نئے صوبوں کے اوپر لگا دیا گیا آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ حکومت کی کارکردگی ناکس ہے لوگوں میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ تھم رہی نہیں ہے بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے غربت میں اضافہ ہوا ہے کارس کار چلا رہے ہیں ٹیوبیل اپ بل اٹھائے پھر رہے ہیں جہاں ڈاکٹرز ہرتال پہ ہیں گورننز کا برا حال ہے بلوشستان کی کیفیت آپ کے سامنے ہے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھم رہی نہیں ہے اب ان حالات میں آپ الیکشن میں جا رہے ہیں ووٹ مانگنے کون ووٹ دے گا تو لوگوں سے ایک جنوبی پنجاب میں اور پنجاب میں خاص طور پر پیپلز پارڈی کا گراف خاصا گرا ہے تو اب یہ ایک اشیو انہوں نے اٹھایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی پنجاب میں ایک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں احساس محرومی ہے نائنصافی ہوئی ہے ترقیہ کی رکوم میں جو نون کی حکومت ہے وہ بھی توجہ انہوں نے نہیں دی اور لوگوں کو مایوس کیا ہے لیکن ٹیپلز پارڈی کی حکومت نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے ان کی نیت درست نہیں ہے اگر نیت درست ہو تو اس قسم کا کمیشن نہیں بہایا جاتا جس قسم کا کمیشن تشکیل دیا گیا ہے ہندوستان کی مثال آپ کے سامنے ہے ایک انڈیپینڈنٹ نیشنل کمیشن انہوں نے بنایا تھا ماہرین کا دیکھئے بڑے سنجیدہ مسئلے ہیں آپ کے وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی آپ کو جو نیشنل فنینس کمیشن آوارڈ ہے از سرے نو اس کو دیکھنا ہوگا آپ کے کون سے کون سے علاقے نئے صوبوں میں آئیں گے کون سے نہیں آئیں گے جگرافہ حدود کا معاملہ ہے پانی کی تقسیم کیسے ہوگی سینٹ کی کمپوزیشن کیا ہوگی اور دیکھیں پھر مسئلہ صرف پنجاب کا ہزارہ کی کیا بات ہے ہزارہ کی لوگ احتجاج کر رہی ہیں سات ماہ شہادتے ہوئی ہیں لوگوں نے سینوں پہ کولیاں کھائی ہیں ایدہ صوبے کے لیے فاتح کے بارے میں کیا خیال ہے فاتح کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا تشخص ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو خیبر پکروں خواب میں زم ہونا چاہیے پھر پوٹھوار میں ایک شوشہ شروع ہے تو یہ دیکھئے نا کیسے ہوگا پھر کبھی لاسانی بنیاد پر بات کرتے ہیں کبھی ایڈویسٹریٹیو بات کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنے کے اجازت دیجئے کہ پیپلز پارٹی کی صرف پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے پولٹیکل مائلیج کیلئے ایک جنون ایشو کو لوگوں کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے پولٹیکل مائلیج اور جہاں تک نون کا تعلق ہے وہ نہیں چاہتی کہ صبح ہو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے باولپور کے جذبات کو بڑکا دیا اور کہا کہ ہم ان کو الہیدہ دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے انیس سو اکاون کا سٹیٹس کو بحال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے قراردادے بھی منظور کی مطلب پاکستان مسلمی نواز نے دو قراردادے بھی پنجاب اسمیلی سے منظور کر دی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اب پیچھے ہٹ رہی ہے سوبے ایسے نہیں بنتے اگر سوبے آپ نے بنانے ہیں تو ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا یہ تو سیاسی شوکدہ بازی ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ پنجاب اسمیلی میں کیا ہو رہا ہے پنجاب اسمیلی میں تماشا بنایا جا رہا ہے اس کا سوبے بنتے ہیں دستے گربا ہونے سے سوبے بنتے ہیں بھئی یہ سنجیدہ مسئلہ ہے اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کیجئے اس پہ کچھ اہلِ علم لوگوں کو بٹھائیے فرطاللہ بابر صاحب کو شیرم نے منایا ہے فرطاللہ بابر بہت اچھے آدمی ہے میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں لیکن پارٹیزن ہے پریس سیکرٹی ٹو تر پریزیڈنٹ ہے اب ایک انڈیپینڈنس سے ان کی ہے نہیں اسی طرح اور آپ دیکھئے جو پیپرز پارڈے کا بافت دیکھئے نہ تجربا کار اچھے لوگ اب علی موسیٰ صاحب بچے ہیں پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو کیا پتا کہ فرنیس رسٹیبوشن کیا ہے وارٹ ریکارڈ کیا ہے یہ چیزیں کیسے ہیں دفعہ صاحب اچھے آدمی ہوں گے لیکن تجربا نہیں ہے ان کو ان چیزوں کا اچھا قریش صاحب نے سوہیل زیا برد صاحب اومر سوہیل صاحب جو ہیں ہم سے برد صاحب سے پوچھتے ہیں برد صاحب قریش صاحب نے بڑے ویلیڈ قویشنز اٹھایا ہیں مگر ایک سوال جو کہ میں پہلے آپ سے پوچھوں پھر مجھے شازیہ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی اسمبلی نے دو قراردادیں منظور کر لی اور آج احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا کندھا ہے نشانہ سندھ ہے یہ بات کہاں سے آگئی ہے اچانت یہ قراردادیں منظور کرنے سے پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی بات میری بین ہم پنجاب کو جو ہے جسنا عوام چاہے گی اسنا اس کی تقسیم کے برکل حق میں اور نئے صوبے بننے چاہیے مگر اس وقت تو پاکستان بچانے کی بات ہونی چاہیے جسنا ڈاکٹ صاحب نے بھی کہا کہ جو حالات سسٹیم بلوچستان میں ہیں جو حالات جو اس ملک کے ٹرائبل ایریاز میں ہیں جو وزیرستان میں کوئی آپریشن ہونے ہیں نہیں ہونا جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے جس طریقے سے اس ملک کی سوورینٹی کی جو ہے وہ دجیاں بکھیری جا رہی ہیں پاکستان میں جو جسے کراچی کے اندر جو پاکستان کی شاعر آگ ہے جو ایک انڈیسٹرل اور بزنس حب ہے اگر کراچی چلتا ہے کراچی پال پولتا ہے تو میری بہن نیدر شاہ محمود کراچی صاحب ہیں شادیہ مری ہیں کراچی جو ہے وہ صرف سندھ والوں کے لیے فخر کا نشان نہیں وہ پنجاب، لاہور، خیبر پختونخواہ اور پاکستان کے دور اصلاح کے جو لوگ ہیں وہ ایک ملٹی کلچرل سٹی ہے اور وہاں کے جب لوگ فل پلاتے ہیں جب کراچی بزنس حب جب چلتا ہے تو پورا پاکستان جو ہے وہ چلتا اور جب کراچی رکھ جاتا ہے جب ٹارگٹ کلنگ ہوگی جب لوگ جو ہے بلوچستان کے اندر جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ قوم پرس جماعتیں جو ہے جب انہیں باہر رکھا جائے گا جب وہ اصل سٹیک ہولڈر جو پاکستان کے اندر جو نراض بیٹھے ہوئے ہیں جسے نواب اکبر خان بکتی صاحب کو شہید کیا گیا ان کے خاندان والے ان کے ٹرائب جو ہیں جو مری اور باقی جو لوگ ہیں ان کو لے کر ساتھ چلنا ہے ہم نے پہلے پاکستان کو تو مضبوط کریں صوبے جو ہے وہ ہزارہ طریقے سے بنیں گا اور اب تو الیکشن کا ٹائم ہے انہیں الیکشن اناؤنس کرنے چاہیے اور عوام جس کو جو جماعت جو ہے اپنا منڈٹ جو ہے وہ لے کر جائے گی نہیں مگر بچ ساتھ وہ تو کر دیں گے مگر آپ کی جماعت نے خود دو قرار دا دے بھی منظور کی ہے پنجابی سنگیق ہم نے تو ابھی بھی کہا ہے اور جنوبی پنجاب میں واقعی مسائل اور وہاں پہ صوبہ بنا چاہیے نہیں مگر پولٹیکل مائلیج لینے کی بھی تو کوشش کی جا رہی ہے ہماری جماعت نے کبھی بھی الیکشن سے پہلے انتخابی نارے تو بنائیں گی نہیں انتخابی نارے ضرور بنائیں گے اور سیاست ہونی چاہیے مگر خدا کے لیے پاکستان کے نام کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہیں ہونی چاہیے پاکستان جن حالات سے گزر آیا ہے جس طریقے سے انٹرنیشنل اس ٹیم ہم چال رہے ہیں جو جو واقعات پچھلے کچھ سالوں میں اس ملک میں ہوئے ہیں اور جس طریقے سے دنیا کا most wanted person یہاں سے پکڑا گیا کون سا جو جو آئے روز جو ہے ہماری security agencies پہ اور ان کی بیسوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں کس طریقے سے پاکستان کو بچانا ہے جو ایک economic اور power crisis اس ملک کے اندر ہے کس میں اندر economic emergency لگنی چاہیے کہ جو سنتج اس طریقے سے بند ہو رہی ہیں اور flight of capital جو ہے وہ پاکستان سے نکل کے بنگلہ دیش اس طریقے سے move ہو رہے ہیں ہم پاکستان تو بچائیں اس کی economy کو بچائیں جب economy اور وسائل بچیں گے تو سب ضرور تقسیم کریں گے یہ تو بچیں گے میرا سوال جو ہے وہ شازیہ مریہ کے ساتھ ہے شازیہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت ہے اور آپ نے commission بھی بنایا ہے پی اے ملن کو آپ نے ساتھ لے کے نہیں چلا مگر آج حیثن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ پنجاب کا کاندھا استعمال کریں نشانہ سندھ ہے کل کو سندھ کی تقسیم کی بھی بات ہو رہی ہے اس کے لئے راہ ہم بار کی جاری ہے